پیارے بچوں گائے اور ایک شیر کی ایک جنگل میں ایک پیاری سی گائے رہتی تھی اور ایک خطرناک سا شیر رہتا تھا جی ایک دن گائے اپنے گھر سے باہر نکلی چارہ کھانے کے لیے اور شیر کی نظر گائے بھی بھر گئی گائے بہت مزے سے چارہ کھا رہی تھی اور شیر نے دیکھ کے سوچا شیر اسے دیکھ کے سوچنے لگا میں اسے کھاؤں گا یہ مجھے موٹی تازی بہت اچھی لگ رہی ہے شیر گائے کی طرف لپکتا ہے اور اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے گائے کہنے لگی شیر میری بات سنو مجھے مت کھانا ابھی میں اپنے ایک پیارے سے بچڑے کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں آپ مجھے بات میں کھا لینا پہلے میں گھر جاؤں میرا بچڑا بوکھا ہوگا جب میں چارہ کھانے کے لیے باہر نکلی تو میں نے سوچا میں گھر جا کے اسے کھلا پلاؤں اسے کچھ باتیں سمجھاؤں اسے بتاؤں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے اچھے بڑے کی تمیز سکھاؤں اس کے بعد آپ میں واپس آؤں گی آپ مجھے کھا لینا گائے کی یہ بات سنکے شیر ہسنے لگا بے فکوف گائے کیا تم مجھے بچہ سمجھتی ہو تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا اور تم اپنے بچڑے کو کھانا کھلا کے واپس آ جاؤگی مجھے پتہ ہے تم انسانوں کے بیچ رہنے والی ایک گائے ہو تم کبھی واپس نہیں آؤگی تم اپنی جان بچا لوگی گائے کہتی ہے نہیں شیر میں ایسے نہیں کروں گی میں اپنے بچھرے کو دودھ پلا کے اپنے وعدے کے مطابق واپس آ جاؤں گی جب تم پہلی بار مجھ پہ لپکے تھے تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے مرنا ہی تھا اچانک ہی موت آنی ہے تو میں سمجھوں کہ میری موت کا دن یہی تھا مجھے تم جانے دو میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی اپنے بچھرے کو دودھ پلا کے تو شیر کہتا ہے چلو میں تمہاری گزارش کو قبول کرتا ہوں جاؤ اور اپنے بچھرے کو دودھ پلا کے آ جاؤ گائے واپس جاتی ہے اپنے بچھرے کے پاس اسی دودھ پلاتی ہے اور روتی ہے اور اسے کہتی ہے میرے پیارے بچھرے کبھی کسی کا دل نہ دکھانا اور نہ کبھی جھوٹ پولنا اچھے بڑے کی تمیز کرنا یہ کہہ کے وہ واپس جنگل کو روانہ ہو جاتی ہے میں ایسی گائے کو گاؤں گا تو مجھے گناہ ملے گا میں اسے نہیں کھاتا وہ گائے کو کہتا ہے جاؤ گائے میں نے تمہیں نہیں کھانا تم اپنے بچھرے کے پاس جا کے خوشی خوشی زندگی گزارو گائے اپنے بچھرے کے پاس واپس چلی جاتی ہے اور خوشی خوشی زندگی گزارتی ہے اس کے ساتھ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیسا بھی موقع آجائے کوئی بھی سچویشن آجائے ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمارے اپنے بادے کا پاس رکھنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے تو بچھو مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر اور اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ